اسلام علیکم پارک ویلڈرز تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو پاکستانی یارس با مقابلہ انڈین یارس بہت پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم ہونڈا سیوک کی تمام جنریشنز کی مکمل تاریخ کے بارے میں بات کریں گے 1963 سے پہلے ہونڈا موٹر سائیکل نے بنانے والی ایک مشہور کمپنی تھی یہاں تک کہ اس نے ایک منی پک اپ ٹرک بنائے اور پھر 1966 میں ایک کی کار بھی پیش کی جس کا نام N360 تھا اگلے چند سالوں میں اس نے مزید مارڈلز ریلیز کی ہے جن میں سیوک بھی شامل تھی سیوک اصل میں N360 کی سکسیسر تھی جس نے ہونڈا کو آٹوموبیل انڈسٹی کے بڑے ناموں کے خلاف ڈومیسٹک اور ایک سپورٹ دونوں مارکٹوں میں کامیابی دلائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونڈا سیوک ایک ایسی کار ہے جس نے موٹر سائیکلیں بنانے والی اس کمپنی کو ایک بڑا منفیکچر بنا دیا ہے اب چلتے ہیں ہونڈا کی پہلی جنریشن کی طرف جو کہ 1972 سے 1979 تک مارکٹ میں آئی پہلی جنریشن کی ہونڈا سیوک 1972 میں انٹریڈیوز کروائی گئی تھی یہ دو وینٹس میں لانچ کی گئی تھی ایک پہنچ دروازوں والی اسٹیشن ویگن اور ایک تین یا پہنچ دروازوں والی ہیش بیک میں یہ 1169 سیسی کی ڈسپلیسمنٹ کا ایک چار سلنڈر انجن رکھتی تھی جس کے فرنٹ اینڈ پر ڈسک بریکس تھے کسٹمرز کو کچھ اضافی رقم ادا کرنے پر ریڈیو اور ایسی کا آپشن بھی دیا گیا تھا سوک 1973 کی آئل کرائسیس کی وجہ سے مشہور ہوئی لوگوں کو ایسی کاروں کی ضرورت تھی جو فیول ایفیشنٹ ہو اور ہونڈا نے سوک کی شکل میں یہ حل پیش کر دیا تھا انجن لیڈیڈ اور انلیڈیڈ فیول کے ساتھ کمپیٹیبل تھا سی وی سی سی انجن میں کوئی کٹالیٹک کنورٹر نہیں تھا جس سے اس کی کمپیشن بہت ایفیشنٹ تھی اور یوں فیول کی بچت ہوتی تھی ہونڈا نے دوسری جنریشن 1979 میں پیش کی دوسری جنریشن 3 اور 5 درازوں کی ہیچ پیکس 5 درازوں کی اسٹیشن ویگن اور 4 درازوں والے سیڈان میں آئی تھی اس کے انجنز زیادہ بڑے اور زیادہ طاقتور تھے یہ انجنز سی وی سی سی دیزائن کے ساتھ 65 ہارس پاور دینے والے 13 35 سی سی کے بیسک انجن اور 16 7 ہارس پاور دینے والے 1488 سی سی کے آپشنل انجن پر بنے ہوئے تھے اس جنریشن میں ہونڈا نے 2 سپیڈ سیمی آٹومیٹک یا 4 یا 5 سپیڈ منو ٹرانسمیشن پیش کی تھی اب چلتے ہیں تیسری جنریشن کی طرف تیسری جنریشن ستمبر 1983 میں ریلیز ہوئی کمپنی نے 5 درازوں کی ویگن اور ہیچ بیک موڈلز متعاریف کروائے یہ موڈل 4 سلنڈر D سیریز انجن رکھتا تھا جو ہونڈا آنے والے سالوں میں بہت اصطاق استعمال کرتا رہا یاد رہے کہ لوکل مارکیٹ کے لیے ایک ہائی پرفارمنس کار پیش کی گئی اور اس کا موڈیفائیڈ ورجن امریکہ بھیجا گیا تھا فور ویل ڈرائیو آپشن بھی اسی سال ریلیز کی گئی 1985 موڈل میں آٹھ والو کا فیول افیشنٹ انجن تھا جو کہ ہائیوے پر زبردست ایکانومی دیتا تھا اب چلتے ہیں چوتھی جنریشن کی طرف سے یہ ایک ری ڈیزائن موڈل تھا جو کمپنی نے 1987 میں ریلیز کیا مختلف ملکوں میں مختلف موڈلز مختلف ٹیمز کے ساتھ لانچ کیے گئے تھے یہ پچھلے موڈل سے سائز میں تھوڑی سی بڑی گاڑی تھی ساری کاروں میں اب ایک مکمل ازاد ریر سسپنشن تھا ایک نیا سکسٹین وولپ 1.6 کلکٹر انجر بھی مطارف کروایا گیا جو کہ ڈبل وش بون سسپنشن اور ایرو ڈینامک سٹائلنگ رکھتا تھا جو اسے ریسنگ کرنے والی کار بناتا تھا پانچوی جنریشن کی ہنڈا سیوک 1991 میں پیش کی گئی ہنڈا نے 1991 میں زیادہ بڑا اور زیادہ سٹریم لائن ڈیزائن رکھنے والا موڈل مطارف کروایا ہے یہ پچھلے موڈلز کے مقابل میں فیول کی بھی زیادہ بجت کرتا تھا یہاں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ جب یہ کار مطارف کروای گئی تو اسے جپان میں کار آف ڈا ایر کا وارڈ بھی ملا یہ دو دروازوں والی کوپ تین دروازوں والی ہیچ بیک اور چار دروازوں والی سیڈان میں آئی تھی یہ 102 ہارس پاور دینے والے 1.5 لٹر انجن اور 125 ہارس پاور دینے والے اپشنل 1.6 لٹر انجن میں پیش کی گئی تھی چھٹی جنریشن 1995 میں بغیر کسی اپگریڈنگ سٹائلنگ کے لانچ کی گئی تھی 1999 میں ایک فیس لپ بھی مطارف کروایا گیا تھا جس میں ریئر لائٹس کو تبدیل کیا گیا اور پھر 2000 میں ایک اوریل ورجن بھی سنروف کے ساتھ پیش کیا گیا ہانڈا نے بعد میں 1999 اور 2000 موڈلز کے لیے کوپ بھی مطارف کروای یہ کار ریسنگ اور موڈفیکشن کے لیے آج بھی بہترین سبجی جاتی ہے ساتھوی جنریشن 2000 میں 2001 موڈل کے لیے مطارف کروای گئی تھی ایک بڑے انٹیریر کے لیے سسمنشن میں تبدیل کی گئی تھی جس میں پچھلے حصے میں فلور میں کوئی بمپ نہیں تھا اس جنریشن میں پہلی بار ہائیبریڈ موڈل بھی پیش کیے گئے تھے ہانڈا کے مطابق یہ اپنے وقت میں ہانڈا کی سب سے فیول ایفشنٹ کار تھی ہانڈا نے آٹھویں جنریشن 2005 میں مطارف کروای یہ کار سٹیبلیٹی کنٹرول اور ائر بیکس کی وجہ سے سیوک کی جنریشن میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کار تھی یہ پانچ سپیڈ مینیول یا پروزمیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ 1.8 لیٹر کا طاقتور انجن رکھتی تھی دنیا بھر میں اس کے ریکارڈ یونٹس فروغت ہوئے جس میں امریکہ میں ستر لاکھ یونٹس فروغت بھی شامل تھی یہ کار ایک ہائیبریڈ ورجن بھی رکھتی تھی لیکن یہ اتنا مشہور نہیں ہو سکا نومی جنریشن سیوک ہونڈا کی تمام جنریشن میں سب سے کم مشہور گاڑی ہے پاکستان میں یہ صرف تین سال تک رہے سکی سیوک سیڈان پانچ سپیڈ مینیول یا پروزمیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ 1.8 لیٹر انجن کی طاقت رکھتی تھی جو 142 ہارس پاور پیدا کرتا تھا ان موڈلز میں ویکل سٹیبلیٹی کنٹرول الیکٹرونک بریک ڈسٹیبیشن اور ای بی ایس کے ساتھ ایکوسس ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی گئی تھی ملٹی لنک ریئر اسپینشن سفر کو بہت سموت بناتی تھی سیوک کی دسویں جنریشن 2015 میں لانچ ہی گئی یہ موڈل پچھلی ساری جنریشن کے مقابلے میں تبدیل کیا گیا تھا اس کے ٹائپ آر ورژن کو ابھی ریلیز ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا ہے اس سے مختلف نمائیں فیچرز کے علاوہ سپورٹی لوک کی وجہ سے پسند کیا گیا تھا اس کا انٹیریر اور ایکسٹیریر پچھلے موڈل سے بلکل مختلف تھا یہ 140 ہارس پاور پیدا کرنے والے آئی بی ٹیک 1.8 لیٹر انجن اور سی وی ٹی ٹرانس مشن کے ساتھ 173 ہارس پاور پیدا کرنے والے ڈی او ایکسی 1.5 لیٹر تربو چارج ان کے ساتھ پیش کی گئی تربو چارج موڈل میں انجن ناکنگ پوش سٹارٹ ال سی ڈی اور سٹیرنگ پرابلم جیسے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے تربو ویڈینٹ کو بند کر دیا گیا لوگ اس گاڑی کے سپورٹی لک اور مجموعی پرفارمنس سے بہت متاثر تھے یاد رہے کہ ہونڈا سیوک ٹیوٹا کرولا کی طرح پاکستان میں سب سے پسند کی جانے والی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ہے اور سب سے فروغت ہونے والی گاڑیوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر آپ بھی ہونڈا سیوک لینا چاہتے ہیں تو پاکویلز اپ ڈاؤنلوڈ کریں یوز کار سیکشن میں جا کے ہونڈا سیوک ٹائپ کریں اور اپنی من پسند سیوک گاڑی خرید لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹفیکشن فوراں مل سکے جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ہر ویڈیو کے آخر میں سوال کریں گے تو اس ویڈیو کے سوال یہ ہے کہ فاسٹ ان فیوریس فلم میں ہونڈا کی کونسی گاڑی استعمال کی گئی تھی جواب آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ